ڈیلی کانیڈین نیوز بولٹن in ہندی اور اردو، only at TACTV TACTV اپتیٹس یو اپنی кожنا سیچویشن ان کینیدا اور اراؤنٹ دھگلو choreography آنٹیریو میں کرونا وائرس کی دوسری لہر اکتوبر کے وزت میں اپ intensity عروج پر ہوگی نئے متوقع آداد و شمار جاری کر دیئے کینیڈا نے کرونا ویکسین کے کامیاب امیدواروں کے بغیر ویکسین کی بیس میلین مزید خوراکیں محفوظ کرنے کا محایدہ کر لیا ٹروڈو کہتے ہیں کینیڈا بھی عالمی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے ایک بین الاقوامی گروپ میں شامل ہو رہا ہے کینیڈا ایمرجنسی ریسپانس پینیفٹ کے ہفتے کو اختتام کے بعد سے حکومتی امداد وصول کرنے والے افراد کو ایمپلائیمنٹ انشورنس یا تین دیگر آرزی فوائد پر انحصار کرنا پڑے گا کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ تیرہ پن ہزار ایک سو پچیس ہو گئی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ تین تیس لاکھ بیالیس ہزار نو سو پینسر تک جا پہنچی جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں دس لاکھ دو ہزار نو سو پچیسی ہو گئی ٹرمپ نے دو ہزار سولہ میں سان سو پچاس ٹالر انکم ٹیکس حدہ کیا امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر نے سال دو ہزار اٹھارہ میں بیالیس کروڑ چوہتر لاکھ ٹالر کمائے امریکی عدالت نے ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈز پر پابندی کے حکم کو کل ادم قرار دے دیا بارہ نومبر سے ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی کے حکم نامے کو موطل کرنے کی درخواست بھی مسترد چین میں کوئلے کی کان دب گئی سولہ کانکن ہلاک ایک زخمی کانکن کو نازک حالت میں اسفتال منتقل کر دیا گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کانیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 آنٹیریو میں اکتوبر کے مہینے میں کرونا وائرس کی دوسری لہر اپنے اروش پر ہوگی سوبے میں بڑھتے ہوئے کیسز کے تناظر میں جاری کی جانے والی موڈلنگ کی مطابق آئی سی یو میں چند سرجریز کو منصوب کرنا پڑ سکتا ہے مزید حوال اس رپورٹ میں آنٹیریو میں اکتوبر کے مہینے میں کرونا وائرس کی دوسری لہر اپنے اروش پر ہوگی سوبے میں بڑھتے ہوئے کیسز کے تناظر میں جاری کی جانے والی موڈلنگ کے مطابق آئی سی یو میں چند سرجریز کو منصوب کرنا پڑ سکتا ہے نئے متوقع عداد و شمار کے مطابق آنٹیریو میں کرونا وائرس کی دوسری لہر اکتوبر کے وسط میں اپنے اروش پر ہوگی اور مریضوں کی بڑی تعداد آئی سی او میں داخل ہوگی مارڈلنگ کے مطابق اگر سخت اقدامات کا نفاذ نہ کیا گیا تو اکتوبر کے درمیانی عرصے میں روزانہ کی بنیادوں پر ایک ہزار کرونا وائرس کیسز رپورٹ ہو سکتے ہیں محکمہ سہت کے حکام کے مطابق دو ہفتوں کے دوران صوبے میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں تین گناہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کرونا ویکسین کے کامیاب امیدواروں کے بغیر کینیڈا نے ویکسین کی بیس میلین مزید خورا کے محفوظ کرنے کا محایدہ کیا ہے مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں کرونو ویکسین کے کامیاب امیدواروں کے بغیر کینیڈا نے ویکسین کی بیس میلین مزید خوراں کے محفوظ کرنے کا محایدہ کیا ہے وزیر آزم جسٹن ٹوڑو کا کہنا ہے کہ کینیڈا بھی عالمی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے ایک بین الاقوامی گروپ میں شامل ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں وفاقی حکومت نے اب ویکسین کے چھے معروف امیدواروں تک رسائی حاصل کر لی ہے اب تک کسی بھی امیدوار کو کام کرتے دکھایا نہیں گیا ہے ٹوڑو کا کہنا تھا کہ ہم شروع دن سے ہی سائنس کی رہنمائی میں کام کر رہے ہیں جبکہ کرونا ویکسین ٹاس فورس اور ایمینیٹی ٹاس فورس مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ کرونا ویکسین کے حصول کو یقین ہی بنایا جا سکے اس موقع پر عوامی خدمات اور خریداری کے وزیر انیتا آنند کا کہنا تھا کہ عالمی منڈی میں صورتحال غیر متوقع ہے ہر پراہم کنندہ کے الگ الگ خدشات ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ جب ویکسین تیار ہوگی تو کینیڈا بھی تیار ہوگا واضح ہے کہ کینیڈین حکومت کی جانب سے کرونا ویکسین کے لیے مختلف کمپنیز سے مہائدے ہیں جن کے تحت دو سو بیاسی میلین ویکسین کے خوراک محفوظ کی جائیں گی حکومت کی جانب سے ای آئی پروگرام میں ایک سال کے لیے تین عرضی تبدیلیاں کی گئی ہیں جن کے نتیجے میں وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو سی ای آر بی کے اہل نہیں ہیں مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس سے پھیلاؤ کے بعد سے ہی شہریوں کو مالی مدد فراہم کرنے والا پروگرام کینیڈا ایمرجنسی ریسپونس بینیفٹ ہفتے کے روز سے اختتام پذیر ہو رہا ہے جس کے بعد سے حکومتی امداد فصول کرنے والے افراد کو امپلائمنٹ انشورنس یا تین دیگر عرضی فوائد پر انحصار کرنا ہوگا حکومت کی جانب سے ای آئی پروگرام میں ایک سال کے لیے تین عرضی تبدیلیاں کی گئی ہیں جن کے نتیجے میں وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو سی ای آر بی کے اہل نہیں ہیں تینوں نئے پروگرامز کو کینیڈا ریکووری بینیفٹ کینیڈا ریکووری سکنس بینیفٹ اور کینیڈا کیر گونگ بینیفٹ کا نام دیا گیا ہے کینیڈا کے شہری کینیڈا ریوینیو ایجنسی کے ذریعے 25 ستمبر 2021 تک اس پروگرام کے لیے درخواست دے سکتے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9268 ہے مزید حوال اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 153125 ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9268 ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 71901 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5825 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 49831 تک جا پہنچی ہے صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2849 ہے البرٹا میں 17343 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 261 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 8641 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 230 ہے امریکہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 2,9,454 افراد مات کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 73,21,465 ہو چکی ہے مزید حوال اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور ہمواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 3,33,42,965 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں 10,2985 ہو گئیں امریکہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 2,9,454 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 73,21,465 ہو چکی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرس میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے جہاں کرونا سے 95,600 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 60,78,200 ہو گئیں کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرس میں برازیل تیسرے نمبر پر چلا گیا جہاں یہ وائرس 1,41,776 زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 47,32,309 تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 20,385 ہو گئیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 11,69,573 ہو چکی ہے بنگلہ دیش میں کرونا وائرس نے 5,193 افراد کی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے جبکہ یہاں 3,60,555 کرونا کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 4,613 سے ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,33,193 تک جا پہنچی ہے امریکی افراد نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے 2016 میں صرف ساڑھے 700 ڈالر انکم ٹیکس ادا کیا ٹرمپ نے پچھلے پندرہ سے دس سالوں میں کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا مزید حوال اس ریپورٹ میں ریپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں پہلے سال کے دوران 750 ڈالر انکم ٹیکس دیا حالانکہ 2018 تک ٹرمپ نے ریالیٹی ٹیلویزن پروگرام سمیت دیگر لائسنسنگ ڈیل سے 42 کروڑ 74 لاکھ ٹالر کمائے ٹرمپ نے 2018 میں آندنی کے باوجود 4 کروڑ 74 لاکھ ٹالر کا نقصان صحیح کیا صدر ٹرمپ کاروبار میں نقصان دکھا کر ٹیکس بل کو کم ترین سطح پر لائے اخبار کے مطابق ٹرمپ اور ان کی کمپنیوں کے گزشتہ 20 سال کے ٹیکس گوشواروں کا ڈیٹا حاصل کیا ڈیٹا میں 2018 اور 2019 میں ٹرمپ کے ذاتی گوشواروں کی کوئی معلومات نہیں امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے ریپورٹ جالی قرار دے کر مسترد کر دی تاہم ٹیکس کی تفصیل بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بہت پیسے دیے بہت زیادہ انکم ٹیکس ادا کیا انہوں نے کہا کہ گوشواریں نہیں دوں گا کیونکہ وہ انٹرنل ریوینیو سرویسز آڈٹ میں ہیں اور صحافیوں کے سوالوں کے جوابات دیے بغیر بریفنگ ختم کر دی ٹرمپ نے مزید کہا کہ دوسری بار صدر منتخب نہ ہوا تو اقتدار پورا منطور پر منتقل کر دوں گا واشنگٹن کی ایک عدالت کی جانب سے امریکی ایپ سٹور سے نئے ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈز پر پابندی کے حکم کو کل ادم قرار دیتے ہوئے بارہ نومبر سے ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی کے حکم نامے کو موطل کرنے کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے مزید حوال اس ریپورٹ میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکی ایپ سٹور سے نئے ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈرز پر پابندی کے حکم کو امریکہ کی عدالت نے کل ادم قرار دے دیا ہے واشنگٹن کی ایک عدالت کی جانب سے امریکی ایپ سٹور سے نئے ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈز پر پابندی کے حکم کو کل ادم قرار دیتے ہوئے بارہ نومبر سے ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی کے حکم نامے کو موطل کرنے کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے امریکی عدالت کے جج نے اپنے ابتدائی حکم میں ٹک ٹاک کی مالک کمپنی بائٹ ڈانس کی طرف سے دائر کردہ درخواست پر اس ویڈیو ایپ کو فیلحال دستیاب رکھنے کی اجازت دی ہے ٹک ٹاک پر زیادہ سخت پابندی امریکی صدارتی انتخابات کے ایک ہفتے بعد نومبر میں آیت کرنے کی تجویز دی گئی ہے جج نے اس پابندی کو موطل کرنے کی کمپنی کی درخواست کو قبول نہیں کیا ہے چین میں کوئلے کی کان بیٹ جانے سے سولہ کانکن خلاق ہو گئے جبکہ ایک زخمی کانکن کو نازک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا مزید جان لیتے ہیں سپورٹ میں عالمی خبر اس ادارے کے مطابق چین کے شہر چونگچنگ کے نواحی علاقے میں کوئلے کی کان دب گئی جس کے نتیجے میں سترہ کانکن کان کے ملوے میں پھنس گئے ریسکیو داروں نے امدادی کاموں کا آغاز کرتے ہوئے ملوے سے ایک کانکن کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا جبکہ سولہ کانکنوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں ہلاکتیں کاربن مونو اکسائیڈ کا لیول بڑھنے کی وجہ سے ہوئیں کوئلے کی یہ کان سرکاری ادارے کی ملکیت تھی تاہم چین میں دیگر کانوں کی طرح اس کان میں بھی سیفٹی اقدامات نہ ہونے کے برابر تھے اور قریبی علاقے میں طبی سہولیات بھی میسر نہ تھی واضح ہے کہ گزشتہ برس دسمبر میں بھی ایک کان کے بیٹ جانے سے چودہ کانکن ہلاک ہو گئے تھے جبکہ دو ہزار اٹھارہ میں ایسے ہی دو واقعات میں مجموعی طور پر اٹھائیس کانکن ہلاک ہوئے تھے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ditی اوین چلا Mete Bertans 11 د Dave Carnegie Newsdriven ہمیں تarna کو یہ وصلت تک ٹیک في دیção ہمارے پیچ کا ٹیک ٹی وی اٹھائی ہے ڈیٹس کے لیے ٹیک 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 ہٹن دعویہ ٹیک 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 بھرس着 that ڈیٹس کے لیے ٹیک 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 ڈی بہن